بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتیں روحانی طاقت اور ہنر میں یکسا طور پر مالا مال ہیں اور وہ روحانی نظم و ضبط میں مردوں کے برابر ہیں جو خدمت کرتا ہے وہ مالک بن جاتا ہے انسان اپنی بدترین حالت میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو متقی اور نیک سمجھتا ہے روزہ آدھی نماز ہیں باقی آدھی نماز صبر ہے خود پر تنقید اور اپنی ذات سے جگڑا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے نماز کا مقصد خود پسندی سے چھٹکارہ پانا ہے جب اختلافات کے نکات پر بات کی جائے تو گصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے صرف دیانتداری سے ہی دیر پا شہرت ہوتی ہے شاعری اور وظیفہ اگر دوسروں کی تعریف اور تانو تشنیح کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ بیکار اور بے قیمت ہیں موجزہ ایک پردے کی طرح ہوتا ہے جو حقیقت کو نظروں سے اوجل کر دیتا ہے دوسروں کے برے کاموں کو ظاہر کرنے کی بجائے انہیں چھپانا چاہیے کھانا بغیر کسی امتیاز کے سب میں تقسیم کرنا چاہیے اولیاء کا عشق ان کی عقل پر غالب رہتا ہے لطیف طبیعت انسان بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے اپنے یہ تین راز اپنے گھر والوں سے بھی چھپا کر رکھو ورنہ گھاٹے میں رہو گے وہ راز یہ ہیں نمبر ایک اپنی اصل آمدنی نمبر دو اپنی آمدنی کا ذریعہ نمبر تین سفر پر آنے جانے کا وقت اور مقام تم خدا کی مخلوق کے کام کرو خدا تمہارے کام کرے گا تم نے راہ و رسم کو طاقت دے دی اس لیے راہ محبت اور رسمِ الفت سے دور ہو گئے جب تک ہرس اور حوس جستِ خاکی سے ختم نہ ہو اس وقت تک بندہ غلطی کا پتلا ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے اور انہیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ